اسلام علیکم ڈیور ویورز امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالی آپ سب خیر یقصے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختلخواہ کے مادنیات کے شبہ کے انتظام و انسرام کے لیے گورننس فریم ورک کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورننس فریم ورک سے مراد کسی بھی شبہ کے انتظام و انسرام کے لیے متعلقہ قوانین ان قوانین کے تحت بنائے گئی رولز ایس او پیز اور پروسیجر ادارے اداروں کی حرارککل سٹرکچر اس حرارککل سٹرکچر میں مختلف آفیس بیورر کی ریسپانسیبیلیٹیز ان آفیس بیورر کے درمیان چین آف کمان اور ان کے درمیان کوڈینیشن میکنیزم شامل ہوتا ہے اس ڈیفینیشن کے حساب سے گورننس فریم ورک کے دو پارس ہوتے ہیں نمبر ون لیگل فریم ورک نمبر دو انسٹیٹوشنل فریم ورک سب سے پہلے ہم خیبر پختنخواہ کے مادنیات کے شبے کے لیے لیگل فریم ورک کو دیکھتے ہیں لیگل فریم ورک سے مراد کسی بھی شبے کے انتظام انسرام کے لیے متعلقہ قوانین اور ان قوانین کے تحت بنائے گئے رولز ایس او پیز اور پروسیجر شامل ہوتا ہے خیبر پختنخواہ میں مادنیات کے شبے کی منیجمنٹ کے لیے جو سب سے پرامننس لا ہے جس کو امنڈ کیا گیا ہے جبکہ مادنیات کے شبے کی منیجمنٹ کے لیے دیگر قوانین میں Mines Safety Act 2019 Mineral Policy 2014 Mineral Title Large and Small Scale Mining Rules 2017 Mineral Auction Rule 2017 Miner Mineral Permit Rules 2017 Regulation Enforcement Rules 2017 Royalty Auction Rule 2017 Appellate Tribunal Rules 2022 اور Mining of Miner Mineral from River Plate Rules 2022 قابل ذکر ہے ان قوانین اور رولز کے تحت مادنیات کی شبے کی انتظام انسرام کیلئے مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں اور ان تمام ادارے کو مجموعی طور پر ہم Mineral Sector کیلئے Institutional Framework کہتے ہیں ان ادارے میں جو سب سے اپیکس بوڈی ہے وہ ہے Investment Facilitation Committee which has been constituted under Section 3 of the Mineral Sector Governance Act 2017 اس کمیٹی کو Minister for Mineral Chair کرتا ہے جبکہ Director General Minds and Mineral اس کمیٹی کا سیکری ہوتا ہے دیگر ممبران میں Secretary Mineral Secretary Finance Secretary Environment Secretary Law اور Vice Chairman من خبر پختنفاہ Board of Investment and Trade شامل ہیں اس ادارے کا بنیادی مقصد Mineral Development Department کو Strategic Guidance پروائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ Mineral کی Exploration اور Excavation کیلئے Strategies اور Policies بھی Approve کرتی ہے اور پھر جب وہ Policies Approve ہوتی ہے اور وہ Implement ہوتی ہے تو پھر ان کو منیٹر بھی کرتی ہے اور اگر فیڈبیک کہتا ہے یعنی جو فیڈبیک اس کمیٹی کو حاصل ہوتا ہے اس کے تحت اگر ان Policies اور Rules میں کوئی Amendment ڈانا ہو تو وہ Amendment بھی یہی کمیٹی لاتی ہے اس کے علاوہ مادنیات کے شبے کے انتظام انسرام کیلئے ایک Mineral Development Department بھی ہے جس کو ہم Administrator Department کہتا ہے اس Department کو Head کرتا ہے Secre Mineral جبکہ اس Department کے تین Executing Organ ہے نمبر 1 Chief Commissioner Mines and Mineral نمبر 2 Director General Mines and Mineral and نمبر 3 Chief Inspector Mines Secretary کو Department کے level پر دو Additional Sectories Assist کرتے ہیں جبکہ Additional Sectories کے اندر پر Deputy Sectories اور Section Officers کام کرتے ہیں ایک Deputy Sector کے اندر دو یا دو سے زیادہ Section Officer کام کرتے ہیں جبکہ ہر Section Officer Mineral Department کے یعنی Mineral کی activities کے صرف ایک شبے کو manage کرتا ہے دو کافٹر کرتا ہے اس کے علاوہ Mineral Sector کی Governance کے لیے جو تیسری بوڑی ہے وہ ہیں Mineral Title Committee which has been constituted under Section 6 of the Mineral Sector Governments Act 2017 اس کام کو Director General Mines and Mineral Head کرتا ہے جبکہ Additional Director General Mines and Mineral اس کام یٹی کا سیٹری ہوتا ہے دیگر ممبران میں 50 Sector Law 50 Sector Environment Chief Inspector Mines Commissioner Mines Director Exploration اور Director Licensing شامل ہے اس کامیٹی کا گنیادی مقصد ہوتا ہے جبکہ اس کامیٹی کے تمام امور کی انجام بہی خیبر پخت انخواہ منرل ٹائٹل Large and Small Skill Mining Rules 2017 ہوتی ہے یعنی اس کامیٹی کے لیے Section 6 of the Mineral Sector Governance Act کے علاوہ خیبر پخت انخواہ منرل ٹائٹل Large and Small Scale Mining Rule 2017 بھی کام کرتی ہے اس کے علاوہ منرل سیکٹر Governance ایک 2017 کے Section 1A کے تحت ہر ظلے میں ایک District Mining لحظان کمیٹی قائم کی جاتی ہے اور اس کمیٹی کو متعلقہ ظلے کا Deputy Commissioner Chair کرتا ہے جبکہ دیگر ممبران میں متعلقہ ظلے کا District Police Officer Assistant Director Mineran اور ایک Co-opted Minder شامل ہوتے ہے اس کمیٹی کے بنیادی فرائض میں Title Holder Land Honor اور دیگر Stakeholder کے درمیان مختلف Dispute جیسا کے Rent اور Demarkation وغیرے کی Sittlement شامل ہے اس کے علاوہ Mineran Sector Governance Amendment 2019 کے Section 8 کے عطیق ہر ظلے میں ایک Dispute Resolution Console قائم کی جاتی ہے اس Dispute Resolution Console کو متعلق ظلے کا Deputy Commissioner Chair کرتا ہے جبکہ دیگر Mineran Mining Association کا ایک Representative Elder of the Locality اور Assistant Director Mineran شامل ہوتے ہیں جتنی بھی فورمز یعنی Dispute Resolution Console اور مختلف Committees وغیرہ تو یہ جو بھی فیصلے کرتے تو ان کی فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے to an Appellate Tribunal which has been constituted under section one of two of the Mineral Sector Governance 2017 اس Appellate Tribunal کو سکٹ Reminds and Mineral Chair کرتا ہے جبکہ دیگر ممبران میں لا Department سے represented ہو اور ایک technical member شامل ہوتا ہے تو امیت کرتا کہ آپ خبر پخت انخواہ کے مادنیات کس شعبے کی منیجمنٹ کیلئے Governance framework کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے سٹیٹ ہیوم کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خبر پخت انخواہ میں مادنیات کی title یا